بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلوں اور کرامات کا ذکر سنائیں گے پیارے دوستو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت سترہ سو ننانوے عیسوی کو موزہ سیال زلہ گلزار طیبہ سرگودہ پنجاب میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ کا نام شمس الدین اور لقب شمس العارفین ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد کئی پچھتوں سے علم و تقوی اور دینیاوی عزت و احترام میں ممتاز تھے آپ کے جدد عالی حضرت شیر کرم علی قادری رحمت اللہ علیہ حضرت سید موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ اور مجاز تھے آپ کا سلسلہ نصب پچاست واسطوں سے شہید کربلا حضرت سیدنا عباس علمدار رحمت اللہ علیہ کے ذریعے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم سے جا ملتا ہے پیارے دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کے ولادت کے بارے میں حضرت سید موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ نے آپ کے جدد عمجد حضرت شیر کرم علی قادری رحمت اللہ علیہ کو یہ بشارت دی تھی کہ تمہاری اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کی فیوزات اور کمالات سے سارا عالم فیضیاب ہوگا آپ کے والد ماجد کا نام میاں محمد یار تھا جو کہ نہایت متقی اور پارسہ بزرگ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جنت بی بی رحمت اللہ علیہ تھا آپ قرآن پاک کی حافظہ تھی شب و رود عبادت اور ریاضت میں مشروف رہتی تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مدرسہ کھول رکھا تھا جس میں بچیاں قرآن پاک کا حفظ کرتی تھی یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ آج بھی اس علاقے میں عورتیں باکسرت قرآن پاک کی حافظہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ جب شکم مادر میں تھے تو والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ نے عبادت اور ریاضت کے معاملات میں کئی گناہ اضافہ کر دیا تھا شب و روز دروش شریف اور ورد زبان پر رہتا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اکتالیس مرتبہ صورت یاسین شریف کی تلاوت فرماتی تھی پیارے دوستو حضرت خاجہ شمس و دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا قدر مبارک قدر دراز چہرہ مبارک چوڑا اور بھرا ہوا تھا پیشانی مبارک کشادہ اور نورانی عبرو کماندار اور بہم ملے ہوئے تھے آنکھیں خوبصورت اور سرمنگی تھی بینی ناک مبارک اوچی اور لمبی تھی دانت مبارک سفید موتیوں کی مثل شفاف ریش مبارک سفید لمبی اور متوست گردن دراز اور بھوت نازک سینہ کشادہ اور فراخ ہتھیلیاں گوش سے پر اور انگلیاں نرم و نازک جبکہ آپ کی رنگ سفیدی مائل تھی پیارے دوستو حضرت خاجہ شمسودین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا ایک بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ کے چچا جان حضرت میاں احمد یار کے سسر میاں نور محمد رحمت اللہ علیہ اپنی بیٹی سے ملنے سیال شریف آئے آپ رحمت اللہ علیہ روشن زمیر درویش تھے حضرت خاجہ شمسودین سیالوی رحمت اللہ علیہ سین میں گھٹنوں کے بل چل رہے تھے جب حضرت میاں نور محمد رحمت اللہ علیہ کی نگاہ آپ کی جبی مبارک پر پڑی تو فوراں تعظیماں کھڑے ہو گئے کسی نے پوچھا کہ اس چھوٹے سے بچے کی اس قدر تعظیم آپ رحمت اللہ علیہ نے جواباں فرمایا تم اس بچے کو نہیں جانتے اس کی پیشانی پر اسم آزم لکھا ہوا ہے جب یہ اپنے مرتبے کمال کو پہنچے گا تو اپنے روحانی فیوز و برکا سے ایک عالم کو سہراب کرے گا سیکڑوں با کمال اہل بصیرت اس کے در پر دست بستہ کھڑے ہونا باعث سعادت سمجھیں گے پھر میاں نور رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا میں نے اللہ عزیز و جل سے دعا مانگی ہے کہ تمہیں بیٹی عطا فرمائے لہٰذا اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دینا تاکہ قیامت کے دن اس مرد کامل حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے رشتہ داروں میں میں اٹھایا جاؤں پیارے دوستو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اس زمانے میں پنجاب میں غیر مسلم قابض تھے جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کو گرفتار کر لیا جس کی وجہ سے سارا خاندانی مسائب اور علام کا شکار ہوا اس کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جب آپ رحمت اللہ علیہ چار ساڑھے چار سال کے ہوئے تو والد ماجد نے آپ کو استاد محترم کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لئے بٹھا دیا سات سال کی عمر میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا پیارے دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کو ابتداہی سے عام بچوں کی طرح کھیل کود سے محبت نہیں تھی قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد اپنے مامو میاں احمد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ظلہ اٹک میں وقت کے جید عالم دین حضرت علامہ محمد عفضل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے جہاں چاند مہینے آپ نے فارسی کی ابتدائی کتم پڑھی پھر مکھانڈ شریف تشریف لے گئے اور امام العلماء استاد الصوفیاء حضرت مولانا محمد علی مکھنڈوی جستی نظامی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ظانوے تلمز تہہ کیے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ تعلیمی سفر کے متعلق فرماتے ہیں میں نے ظلہ ڈھوک میکی میں کریمہ اور نام حق کے دو ماہ تک درس لیا اس کے بعد مکھانڈ شریف میں مامو احمد دین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پاند نامہ اتار شروع کیا حتیٰ کہ نظم کی تمام درسی کتابیں انہی سے پڑھی اس کے بعد صرف و نو اور منطق کی کتابیں مولانا محمد علی مکھنڈوی جستی نظامی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی تیرہ سال یہی گزارے اس کے بعد دو سال موزہ اخلاص میں گزارے پہلے سال شرائع وقایہ اور دوسرے سال موتول پڑھی اس کے بعد چھے ماہ کابل شہر میں رہ کر ہدایہ شریف پڑھی اور ساتھ میں علم و حدیث کی سنت بھی حاصل فرمائی پیارے دوستو حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی پر بچپن سے ہی سعادت و ولایت کے آثار نمائیاں تھے اس لیے اکثر اللہ والے آپ پر انوار و آثار دیکھ کر مختلف بشارتوں کا اظہار فرماتے تھے چنانچہ زمانہ طالب علمی میں آپ مخاند شریف سے اپنے گھر تشریف لاتے تو راستے میں دین پور کے علاقے میں کچھ وقفہ فرماتے وہاں محمد اکرم رحمت اللہ علیہ رہتے تھے جو بڑے عارف اور کامل بزرگ تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا استقبال فرماتے اور روانگی کے وقت دور تک آپ کے ساتھ تشریف لے جاتے ایک دن کسی درویش نے میاں محمد اکرم رحمت اللہ علیہ سے استفار کیا کہ آپ اس نوجوان پر اس قدر مہربان کیوں ہیں اور اس نوجوان کی اس قدر تعظیم اور استقبال کیوں فرماتے ہیں اس کا خیال تھا کہ یہ استقبال اور تعظیم اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوجوان حضرت شیر کرم علی قادری رحمت اللہ علیہ کی علاہ سے ہے مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ لڑکا ایک زمانے میں ولایت کی ملکیت کا سلطان ہوگا جس کے فیضان سے ایک جہاں فیضیاب ہوگا میاں شیر کرم علی قادری رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوار اور میرے جیسے لکمہ خار ہزاروں ہزار اس کے آستانے کے دربان ہوگے اسی وجہ سے یہ لڑکا تعظیم اور تقریم کا مستحق ہے نیز آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فرزند میاں مراد بخش رحمت اللہ علیہ کو وسیعت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد شمسو دین سیالوی سے بیعت کرنا اور ان سے فیضان حاصل کرنا چنانچہ بعد اعظام میاں مراد بخش رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے پیارے دوستو حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ صبر و شکر کے پیکر تھے جن دنوں آپ رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد علی مکھنڈوی رحمت اللہ علیہ چستی نظامی رحمت اللہ علیہ کے پاس علم دین حاصل کر رہے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پڑھنے والے دیگر طلباء مدرسہ میں کھانے پینے کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں سے کھانا مانگ کر لائے کرتے تھے مگر آپ رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں کرتے تھے اس لیے دیگر طلباء آپ کو کھانے میں شریک نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا لانے کے لیے کیوں نہیں جاتا آپ رحمت اللہ علیہ پر جب بھوک کا غلبہ تاری ہوتا تو دریائے سندھ کے کنارے چلے جاتے جہاں سبزی فروش شلغم وغیرہ دھو کر پتے وغیرہ چھوڑ جاتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ وہ صاف کر کے کھایا کرتے تھے اور کسی پر اس کا اظہار نہیں فرماتے تھے مگر رفتہ رفتہ یہ خبر آپ کے استاد محترم مولانا محمد علی مکھنڈوی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئی مولانا محمد علی مکھنڈوی رحمت اللہ علیہ امیر آدمی تھے انہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلا کر فرمایا اندہ آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ اپنے استاد محترم کے ساتھ کھانا کھانے لگے جب زہری علم کی تکمیل ہو گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین حضرت خاجہ سید سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہونے اور ہر دوسرے دن سیال شریف سے تونسا شریف پیرو مرشد کی خدمت میں حاضر ہوتے حالانکہ سیال شریف سے تونسا شریف کے درمیان سو کوس تقریباً دو سو میل کا فاصلہ تھا مگر آپ رحمت اللہ علیہ سفر کے دوران کسی سے سوال نہیں کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت خاجہ سید غلام حیدر علی شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارے پیرو مرشد حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ ابتدا میں شہانہ مزاج اور لباس رکھتے تھے جہاں جاتے عوام و خاص میں مقبول ہو جاتے مولانا محمد علی مکھنڈوی رحمت اللہ علیہ جب تک انہیں ساتھ نہ بٹھا لیتے تھے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے پیارے دوستو یہاں ایک خوبصورت حدیث بیان کرتے جائیں کہ حضرت سیدنا صوبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے ایک بات کی زمانت دے کہ کسی سے سوال نہیں کرے گا تو میں اسے جنت کی زمانت دیتا ہوں حضرت سیدنا صوبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں زمانت دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرنا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کسی سے کچھ نہ مانگا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو کوڑا یا چابک نیچے گر جاتا تو کسی سے اٹھانے کے لیے نہ کہتے بلکہ گھوڑے سے نیچے اتر کر خود ہی اٹھایا کرتے تھے پیارے دوستو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دوران طالب علمی اپنے علمی زوگ کے بحث جلد ہی دیگر طلبہ میں امتیازی حیثیت اختیار کر لی تھی آپ کی ذہانت اور علمی ارہاماق سے مولا نام مکھنڈوی رحمت اللہ علیہ چستی بہت متاثر ہوئے اس لیے استاد محترم آپ پر خصوصی توجہ فرماتے تھے کھانا کھاتے وقت آپ اپنے دسترخواں پر بٹھاتے اور علمی مسائل پر گفتگو بھی فرماتے انہی علمی صوبتوں سے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی صلاحیتیں مزید بیدار ہوئیں اور آپ کے اندر علم دین حاصل کرنے کو مزید شوق اور ذوق پیدا ہوا پیارے دوستو جن دنوں آپ رحمت اللہ علیہ مکھڈ شریف میں علم دین کی پیاس بجھا رہے تھے اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ کو قابل افغانستان جانے کا موقع ملا آپ رحمت اللہ علیہ نے قابل کے مطابر عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ دراز قابلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیث و فقہ کا درس لیا فقہ حنفی کی مشہور کتاب موتبر کتاب ہدایہ شریف مکمل پڑھی اور حدیث پاک کی سنت بھی حاصل فرمائی کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس مکھڑ شریف آ گئے اور دوبارہ مولانا محمد علی مکھڑوی رحمت اللہ علیہ چستی نظامی کی صحبت میں رہنے لگے پیارے دوستو یہ حقیقت ہے کہ علم دین کا شوق کبھی سیر نہیں ہوتا اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ سولہ سترہ سال تک علم دین کی تحصیل میں کوشاں رہے اس کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ کو علم دین سے ایسی محبت تھی کہ بڑھاپے میں بھی حصول علم کی پیاس نہ بجی اور نہ ہی کتب بینی کا شوق کم ہوا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے علم سے سیری نہیں ہوئی پیارے دوستو حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے جن حضرات سے علم دینیہ کی تحصیل کی ان کے اسمائیں گرامی چند یوں ہیں آپ کے مامو جان حضرت میاں احمد دین رحمت اللہ علیہ حضرت علامہ میاں محمد عفضل رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد علی مکنوی چستی نظامی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا حسن الدین رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا حافظ دراز قابلی رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد پیر پتھان حضرت خاجہ محمد سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طالب علم حضرت خاجہ شمسو العارفین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض گزار کی کہ میرے والد صاحب ضعیف ہیں مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کہیں اور جا کر پڑھوں آپ رحمت اللہ علیہ جو ارشاد فرمائیں گے میں اسے بصر و چشم قبول کروں گا آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارا کوئی اور بھائی ہے اس نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے باپ کی راحت کی کوئی اور صورت پیدا کر سکو تو علم حاصل کرو ورنہ والدین کے حقوق دوسرے تمام حقوق پر مقدم ہیں لہٰذا تم والد کی خدمت کرو کیونکہ علم سے مقصود بھی عبادت اور حق شناسی حق کی پہچان ہے حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا محمد علی مکھڑوی رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے معتبر عالم دین اور صاحب دل بزرگ تھے آپ رحمت اللہ علیہ اگرچہ ظاہر درس و تدریس میں مشغول رہتے تھے لیکن باطنن محبت الہی کے جوش سے دن رات عشق باری فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کو ایسے پیر کامل کی تلاش تھی جو دل کی دنیا کو معارفت الہی کے جلموں سے آباد کر کے دولت سکون سے مالا مال کر دے ایک دن کسی نے آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے سلطان العارفین شہباز طریقت پیر پتھان حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کچھ اس انداز سے کیا کہ آپ کا دل ان کی زیارت کے لیے بے قرار ہو گیا اسی وقت حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی عمر اٹھارہ سال تھی علم و حدیث اور فقہ حاصل کر چکے تھے اور دل میں باطنی تعلیم کا بھی زوک چھوک تھا چنانچہ استاد محترم نے اپنے شہگرد رشید حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو ساتھ لیا اور حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی نے دونوں کو مرید کر لیا کچھ عرصہ قیام کے بعد استاد و شہگرد واپس مکھنڈ آ گئے آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم مولانا محمد علی مکھنڈوی چستی نظامی رحمت اللہ علیہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی انہیں یہ خیال ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنا جان نشین ہی بنا لوں ویسے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے بیٹے کی طرح رکھتے تھے اور آپ کی علمی ترقی کے لیے دل و جان سے کوشش فرماتے تھے انہوں نے اپنا سارا مال و مطا آپ کے سپرد کر دیا اور مدرسے میں اپنا نائب بنا لیا اسی دوران آپ رحمت اللہ علیہ کے والدین آپ کی شادی کے لیے فکر مند ہوئے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے فیلحال مکھڈ کو چھوڑنے اور ازدواجی زندگی کی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے مجبوراً آپ کے والد صاحب نے حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرہ عرض کیا حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مکھڑوی چستی نظامی رحمت اللہ علیہ کو ایک مکتوب لکھا تم نے اس فقیر کو کیوں اسیر یعنی قیدی بنا رکھا ہے اس کو اس کے والدین کے پاس بھیج دو اور ساتھ ہی حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ وہ والدین کے پاس جائیں اور نکاح کریں چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر وطن شریف واپس آئے اور چوتیس سال کی عمر میں اپنے چاچا میاں محمد احمد یار کی دختر نے ایک اختر سے نکاح فرمایا شادی کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے وطن سیال شریف میں ہی قیام کا ارادہ فرمایا اور ارشاد مرشد کے مطابق تمام اراد و اذکار ادا کرنے کے ساتھ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے زہری علوم کی تکمیل کے بعد حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تصوف کی کچھ کتابیں پڑھیں حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تصوف کی کتاب مثلاً لواہے اور لمعات وغیرہ اپنی بغل میں لئے اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا جب آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر مجھ پر پڑتی تو اشارے سے اپنے پاس بلا کر سبق پڑھاتے دورانے سبق اکثر بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ فرماتے تھے ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ آستانہ آلیہ مہار شریف کے درویش خانہ میں تشریف فرماتے کہ آپ کے اردگرد عام و خاص کا حجوم تھا ایسی حالت کہ جس میں آپ کو فراغت نہ تھی اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا میں فل فور قریب ہوا اور آپ کے سامنے کتاب کھولی اور سبق پڑھا حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ علم دین سے بے حد پیار فرمایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک زہد و تقویٰ اپنانے کے لئے علم دین کس قدر ضروری ہے اس بات کا اندازہ اس فرمان سے لگائیں چنانچہ فرماتے ہیں عالم باعمل کی دو رکعت کی نماز تمام دنیا بے علم کی عبادت سے بہتر ہے پیارے دوستو آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت اور عقیدت تھی یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ سال میں کئی دفعہ باپیادہ پیدل مرشد قریب کے دربار میں حاضری دیتے تھے اور فیوز و برکا سے مالا مال ہو کر واپس لوڑتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت سید غلام حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ چالیس سال تک اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ شاہ سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے آستانہِ آلیہ تونسا شریف کی طرف مسافر رہے جب گھر واپس آتے تو بے قرار ہو جاتے اور پھر روانہ ہو جاتے آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک کمبل ہوتا جسے آپ رحمت اللہ علیہ سردیوں میں اڑھ لیا کرتے تھے اور گرمیوں کے موسم میں نیچے بچھا دیا کرتے تھے جب حضرت خاجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ محار شریف زلہ بہاور نگل تشریف لے جاتے تو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد کا سمان اٹھاتے سواری کر کے آگے آگے دوڑا کرتے تھے اور منزل پر پہنچ کر پیر و مرشد کی خدمت کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے چودہ مرتبہ اپنے مرشد کریم کے ساتھ پیدل محار شریف کا طویل سفر اختیار فرمایا پیارے دوستو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فنا فلشیق کے عالی منصبے پر فائز تھے چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کا اخلاق و کردار اور سب احفال حضرت خاجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے موافق تھے آپ آخری عمر میں بینہ اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ محمد سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے مشابہ ہو گئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے آخری عارضو یہ تھی کہ میری عمر اور وفات پیر و مرشد کے برابر ہو چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی ماہ سفر و مزفر میں ہوا اور عمر بھی تقریباً اپنے پیر و مرشد کے برابر ہوئی حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً 36 سال ہوئی اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خاجہ سید سلیمان تونسوی رحمت اللہ علیہ نے خلافت سے بھی نوازا اور ہدایت فرمائی کہ بیعت کا کام بڑے احتمام سے کرنا اور اپنے اشغال ذکر و فکر میں مصروف ہو کر اس کو نظر انداز نہ کر دینا آپ رحمت اللہ علیہ کے دست اقدس پر سب سے پہلے آپ کے ولدین کریمین نے بیعت کی اور اس کے بعد دیگر لوگ مرید ہوئے پیارے دوستو حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے اوصاف پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا آئینہ دار تھے آپ رحمت اللہ علیہ ہر آنے والے شخص سے خلوص اور محبت کا اظہار فرماتے اور اجنبی اور روزانہ ملنے والے سے ایک طرح ملاقات فرماتے تھے ظاہرین اور مسافروں سے محبت فرماتے اور انہیں اپنے پاس بیٹھاتے ہر شخص سے شفقت اور محبت سے پیش آتے اور مسکینوں یتیموں اور بیواؤں پر حد درجہ شفقت فرماتے تھے ہر ایک کے دکھ درد کی داستان سنتے اور مناسب حال علاج بھی فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ جس مومن کامل کو اچھا اخلاق حاصل ہے تو گویا اسے مرتبہ ولایت حاصل ہے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ شریعت مقدسہ کی اتباہ اور پیروی میں اپنی مثال آپ تھے آپ رحمت اللہ علیہ مسجد میں نماز با جماعت ادا فرماتے تھے مگر مسجد کے فارش پر اپنے لئے کوئی علیدہ مسلح نہیں بچاتے تھے شیخ الاسلام حضرت سید خاجہ کمرو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر سیال غریب نواز حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے بھی زمانہ طالب علمی میں بھی کبھی تحجت کی نماز قضا نہیں کی تھی آپ رحمت اللہ علیہ کو آخری دنوں میں اس قدر کمزوری ہو گئی تھی کہ نماز میں سجدے سے اٹھا نہیں جاتا تھا مگر پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ خادم کا سہارا لے کر نماز اور وظائف ادا فرماتے تھے اور ہرگز کوئی وظیفہ یا نماز قضا نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ وسال کے وقت تین بار پوچھا کیا صبح تلوگ ہو چکی ہے جس وقت عرض کیا گیا کہ صبح تلوگ ہو چکی ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فوراں دو رکعت فرض تمیمم سے ادا فرمائے حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ پا باند شریعت تھے اور شریعت کے معاملے میں کسی قسم کی نرمی برداشت نہیں فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ شرعی قوانین کی اہمیت اور بالا دستی شک و شعبہ سے بالا تر ہے اور حدود شرعی مطلق ہیں کسی کو ان سے راہ فرار نہیں آپ کی ملفوزات کے جامعے سید محمد سعید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے ایک رند صوفی سے سنا ہے کہ جب تک نماز حقیقی یعنی وسال دوست نہ ہو تو اس وضو اور زہری نماز کا کیا فیدہ حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ حقیقی نماز کے حصول کے گمان میں زہری نماز سے بھی محروم رہتے ہیں جو نماز حقیقی کی اصل بنیاد ہے اور یہ نہیں جانتے کہ خدا عزوجل نے زہری نماز فرض کی ہے پس جب کوئی آدمی شرعی آداب و شرعیت کو محلوز رکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو یقیناً بد تدریج اسے نماز حقیقی کا درجہ حاصل ہو جائے گا حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ بہت کم کھانا تنول فرماتے تھے اور ہمیشہ پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے کبھی سیر ہو کر پانی نوش نہیں فرماتے تھے جب تک تمام حاضرین میں لنگا تقسیم نہ ہو جاتا خود کھانا تنول نہیں فرماتے تھے پیارے دوستو حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ علماء کرام اور سعدات عزام کی بہت تعظیم فرماتے تھے طالب علموں اور درویشوں کو زیادہ عزیز رکھتے تھے بزرگوں کی اولاد اگرچہ ناشاستہ کردار کیوں نہ ہوتی آپ رحمت اللہ علیہ کا لحاظ فرماتے تھے بلکہ اگر کوئی شخص کسی اناد یعنی دشمنی کے سبب بزرگوں کی اولاد سے فساد جھگڑا کرتا تو اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے اور خلاف عادات ان کی امداد فرماتے تھے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد حضرت خاجہ سید محمد سلمان تونسوی رحمت اللہ علیہ کے عرصہ مبارک کے موقع پر لنگر خانہ کی طرف جانے لگے تو راستے میں خلقت یعنی لوگوں کا حجوم دیکھ کر آپ ٹھہر گئے لوگوں نے فوراں دو طرف کتارے بنا لی اور بیچ میں آپ کے لئے راستہ بنا دیا اس میں سے گزرتے ہوئے آپ کی نظر مولانا معاظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ غلام علی حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء پر پڑی آپ رحمت اللہ علیہ نے عشق بار آنکھوں کے ساتھ فرمایا ہاتھ تو ہم بھی بہت سیدوں اور عالموں کے ہاتھ میں دے چکے ہیں اب خدا سے امید ہے کہ ان بزرگوں کے طفیل اس آجز پر رحم و کرم فرمائے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے سیال شریف میں اپنا خان کا ہی نظام آلہ پیمانے پر قیم کیا اور سلسلہ آلیہ چستیہ نظامیہ کی خوب اشاعت فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاں لنگر کا خاص احتمام ہوتا تھا تمام ظاہرین اور مسافروں کو کھانا لنگر خانے سے ملتا تھا شہر کے مفلسوں اور بے قصوں کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے لنگر خانے کے دروازے ہر وقت کھلے عام رہتے تھے قیام کا بھی بہت اچھا انتظام تھا ہر آنے والے کو چار پائی اور بستر مہیا کہہ جاتا تھا جو لوگ مستقل خان کا میں رہتے تھے ان کو کپڑے بھی دیے جاتے تھے پیارے دوستو یہاں پہ سرکار بغداد حضرت سیدنا غصے آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان بھی ذکر کرتے چلیں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عامال میں غور و فکر کیا تو میں نے کھانا کھلانے سے عفضل کسی عمل کو نہیں پایا میری تمنا ہے کہ اگر دنیا کی دولت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھوکو کو کھانا کھلاتا مزید فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی اگر میرے پاس ہزار دینار آئیں تو رات ہونے تک میں ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچنے دوں یعنی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں حضرت خاجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ شب و روز اللہ کی یاد میں گزارتے تھے زیادہ تر مجاہدہ کلبی اور مراقبہ باطنی میں مشغول اور مصروف رہتے آدھی رات کے بعد اٹھ کر بارہ رکعت نماز تحجد ادا فرماتے اور پھر ایک بار اسماء حسنہ اور پانچ سو بار دعائے استقفار پڑھ کر مراقبہ میں مشغول ہو جاتے تھے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اور آدو وضائف فرماتے پھر بارہ رکعت نوافل اشراق ادا فرماتے اس کے بعد ملاقات کے لئے حاضر خدمت ہونے والے زائروں اور ارادت مندوں سے ملاقات فرماتے تھے جو بیعت ہونا چاہتے انہیں بڑی انعیت سے ویعت فرما کر اور آدو وضائف سے انہیں مستفیر فرماتے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو تصوف کی کتابوں سے خاص لگاؤ تھا چنانچہ دوپیر کے وقت کھانا پیش کیا جاتا تو تناول فرما کر کچھ دیر آرام فرماتے اور کوئی تصوف کی کتاب کا متعلق پیش نظر رکھتے آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ نماز مغرب کے بعد چھے رکعت نماز نفل اوہ بین ادا کرتے وضائف میں مشغول ہو جاتے عشاء سے پہلے کچھ غزہ تناول فرماتے اور پھر نماز عشاء ادا فرماتے آپ رحمت اللہ علیہ نماز عشاء کی ادایگی سے فارغ ہو کر ایک ہزار مرتبہ دروش شریف ایک بار سورہ ملک اور ایک بار سورت یاسین شریف کی تلاوت فرماتے اور پھر باطنی شغل ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے الغرض آپ رحمت اللہ علیہ دن رات اللہ عز و جل کی یاد میں گزارتے تھے حضرت خاجہ شمس العارفین رحمت اللہ علیہ آسمان علم و عرفان پر مہر و ماں بن کر چمکے مسند رشد و ہدایت بچھائی علم کے پیاسوں کے لئے درسگاہ قیم فرمائی زہری اور باطنی علوم کے دروازے کھول دئے خلق خدا پروانہ وار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تسکین دل و جان اور منزل مراد پائی آپ نے رشد و ہدایت کا پیغام آلہ پیمانے پر خاص و عام تک پہنچایا اپنے روحانی فیض و کمال سے ایک عالم کو سہراب کیا بے شمار مریدین کو کمال درجہ تک پہنچایا حضرت سید غلام حیدر شاہ جلال پوری اور حضرت سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے مشہور خلفہ میں سے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھارہ سو بیالیس عیسوی میں اپنے علاقے سیال شریف میں ایک بہت بڑی درسگاہ کی بنیاد رکھی جن میں اس وقت کے اقابر علماء کو درس تدریس کے لئے بلوایا گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ خود اس کی سر پرستی فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا زیادہ تر وقت آنے والے مریدین اور مقتدین کے تربیت اور اسلام میں گزرتا تھا اور انہی مصروفیت کے باعث آپ رحمت اللہ علیہ تصنیف و تعلیم کا کام نہیں کر سکتے تھے البتہ آپ کے ارشادات اور ملفوضات آپ رحمت اللہ علیہ کہ مرید و خلیفہ حضرت مولانا سید محمد سعید شاہ حسینی زنجانی حنفی رحمت اللہ علیہ نے مرات العاشقین کے نام سے مرتب کیے ہیں پیارے دوستو حضرت خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وسال سے تقریباً انتالیس دن پہلے اپنی وفات کی خبر دے دی تھی پندرہ محرم الحرام تیرہ سو ہجری کو بروز سموار پیر باوق چاشت آپ نے سہبزادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھا کر فرمایا اے فرزند ارجمن دنیا کی گنگاؤں حالات مجھے پیش نظر آئے ہیں میرے دادا بزرگوار کئی دیہات اور ارازی اور جہداد رکھتے تھے ان کے پاس مال مویشی اور بہت کچھ ساز و سمان تھا اسی طرح میرے والد صاحب بھی فارغ العلبال تھے جب میں نے حضرت تونسوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی تو میرے پاس زہری اسباب روز برود گھٹے گئے چنانچہ کبھی مجھے روٹی مل جاتی اور کبھی سات سات دن تک فاقے سے میں گزار دیتا لیکن میں نے کبھی کسی کے سامنے اپنی فاقہ کشی کا راز فاش نہ کیا اس وقت خدا کے فضل سے میرے پاس دنیا کی تمام چیزیں اور کئی ہزار روپے نقد موجود ہیں میں ارازی اور دینی ساز و سمان مہیا کر سکتا ہوں لیکن ہمیں اس دنیا فانی سے محبت نہیں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ البتہ دو چیزیں جو ہمارے مشایخ کا ورثہ ہیں مجھے عزیز ہیں ایک درویشوں کی محبت دوسری شیخ کی اطاعت یہ دونوں امور اس وقت تک خدا کے فضل سے با خوبی انجام پاتے رہے ہیں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب حضرت خاجہ تونسوی رحمت اللہ علیہ واصل بحق ہوئے تھے تو درویشوں کے خرچ کی مد میں چند ہزار روپے کرز رہ گیا تھا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں کرز سے محفوظ رکھا اور درویشوں اور مہمانوں کے اخراجات کے علاوہ چند ہزار پہ بچے رہے ہیں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ رقم عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رقم تم تینوں بھائی آپس میں تقسیم کر لینا اور کچھ نگدی درویشوں اور مہمانوں پر خرچ کرنا صحبزادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اس رقم اور ظاہری جیداد کی کیا ضرورت ہے اصلی نعمت جو پیران ازام سے سنت بن سنت پہنچی ہے وہ انعیت فرمائیں فرمایا کہ اے فرزند یہ ترکہ لے لو اور نعمت بھی خدا تعالیٰ انعیت فرمائے گا پھر فرمایا کہ چار چیزوں پر استقامت پیدا کرنا توقل تسلم صبر اور کنات آپ رحمت اللہ علیہ وسیعتیں فرماتے رہے کہ صحبزادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر چالیس سال اور بڑھ جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے قدر سکونت کے بعد فرمایا اے فرزند کوئی اتبار نہیں کہ ہماری عمر چالیس دن بھی باقی ہو کیونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ میری عمر حضرت خاجہ توسوی رحمت اللہ علیہ کی عمر کے برابر ہو پس معلوم ہوا کہ میری عمر خاتمے کو پہنچ چکی ہے کیونکہ اسی سفر کے مہینے میں میرے شیخ کا وصال ہوا تھا سہبزادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی باتیں سن کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا تو حضرت خاجہ شمس العارفین نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں کئی راز بتانا چاہتا ہوں لیکن تمہارا حوصلہ تنگ ہے کیونکہ تم اتنی سی گفتگو پر رو پڑے حالانکہ یہ میری سرسری سی گفتگو تھی دنیاوی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ کلن نفسن زائقہ تلموت ہر آدمی نے شربت وصل موت کا مزہ چکھنا ہے پھر فرمایا کہ اے فرزند میں نے یہ وسیعت کی باتیں کم اس لیے کہی ہیں کہ افسوس ہے اس آدمی پر جو مرتے وقت محبوب حقیقی سے روک گردانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف گفتگو ہو اور اولاد کو مال و املاد کی وسیعت کرتا رہے پھر فرمایا کہ اے فرزند مال اور اولاد ازمائش ہیں خدا نے فرمایا تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ یعنی ازمائش ہی ہیں پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فرزند اگر مستحبات پر تمہیں قدرت نہ ہو تو فرائز میں ضرور مشغول رہنا تاکہ سعادت دارین پاسکو اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے فرزند سجادہ نشین پیر پتھان حضرت خاجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تمہارا جانا ضروری عمر ہے سہبزادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے ارض کی کہ آپ کا ہر فرمان بسر و چشم لیکن ان باتوں سے میرا دل غمگین ہوا اور میں سخت پریشان ہوا ہوں فرمایا کہ خدا جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے بعد ازم سہبزادہ فضل الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تونسو شریف جانے کے متعلق تمہاری کیا مرضی ہے انہوں نے ارض کی جو آپ فرمائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے شفقت سے اپنا بازو ان کی گردن پر رکھا اور فرمایا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ تم میرے پاس رہو پھر سہبزادہ محمد دین رحمت اللہ علیہ کو تونسو شریف روانہ کیا اور فرمایا کہ میری حالت کو تم ہی جانتے ہو جلدی واپس آنا خاجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ جلد واپس لوٹنے کا وعدہ کر کے تونسو شریف روانہ ہو گئے چنانچہ اٹھارہ سفر المزفر تیرہ سو ہجری بروز ہفتہ آپ رحمت اللہ علیہ تحجد کے نماز سے فارغ ہوئے آپ کو بخار کا آرزہ لاکھ ہو گیا کئی قسم کی دمائیں دی گئی لیکن آفاقہ نہ ہوا حتیٰ کہ ضعیف البدن انتہا کو پہنچ گیا صحب زادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ منگل اکیس سفر المزفر کو تونسو شریف سے واپس آئے اور خاجہ شمسو دین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی مزاج پرسی کی آپ رحمت اللہ علیہ نے حسب مقدور گفتگو کی اور حضرت خاجہ تونسوی رحمت اللہ علیہ کے صحب زدگان اور درویشوں کے حالات اور واقعات دریافت کیے صحب زادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ دمائیں لائے تھے آپ نے وہ خدمت میں پیش کی اور ایک گولی روزانہ کھلانی شروع کی لیکن بخار بددستور برقرار رہا صحب زادہ فضل الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک رکع پیش کیا اور وضائف پڑھنے کی اجازت چاہی مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا دوبارہ رکع پیش کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ صحب زادہ موصوف پر رکھا اور فرمایا تمہیں ہمارے تمام وضائف کی اجازت ہے پیارے دوستو اکی سفر المزفر کو آپ کی صحت کے لئے ایک ختم قرآن پڑھا گیا بائی سفر المزفر کو ایک لاکھ دروش شریف پڑھا گیا ایک بکری اور کچھ غلہ صدقے کے طور پر مسکینوں میں تقسیم کیا گیا چنانچہ تیس سفر المزفر کو آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا معظم الدین رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کچھ لکھو انہوں نے صحب زدگان کی طرف سے لکھا مہمان اور غلام یعنی کہ مریدین حصول سعادت اور مطلب کونین پانے کے لئے یہاں آتے ہیں اور آتے رہیں گے انہیں وظیفہ بتانا اور انہیں روٹی کھلانا ضروری عمر ہے لہٰذا کسی صحب زادہ پر کرم کی نظر فرمائیں تاکہ اس خاندان کا سلسلہ ارشاد اور لنگر قیامت تک جاری رہے رکا پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ جواب نہ دیا دوبارہ پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی وصال کی رات صحب زادہ فضل الدین رحمت اللہ علیہ نے عرض کی دعا فرمائیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو آپ نے دعا فرمائی مگر نکہات اور کمزوری کی وجہ سے آپ کے الفاظ سمجھ میں نہ آسکے جس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صحب زادہ فضل الدین رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوں پہنچے اور سر پر دست شفقت پھیرا حضرت صحب زادہ فضل الدین رحمت اللہ علیہ نے عرض کی اس مسکین کو فضوحات رحمانی سے کوئی چیز انایت ہو آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے حضرت خاجہ اللہ بحش تونسوی رحمت اللہ علیہ کی طرف رہنمائی کی کہ وہیں جایا کرو پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ صبح تلو ہو گئی ہے یا نہیں دو تین مرتبہ آپ نے اسی طرح استفار کیا پھر پوچھا کہ مہینے کی تاریخ اور دن کون سا ہے کسی نے عرض کی کہ دن جمعت المبارک ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر چند مرتبہ دروش شریف پڑا اور صبح تلو ہوئی تو نماز فجر اشارے کے ساتھ پڑھ کر ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے پھر مجلس نشینوں کی طرف رخصتی کی نظر کے ساتھ دیکھا اور اپنا چہرہ بیعت اللہ شریف کی طرف کر لیا پھر جسم مبارک میں کچھ جنبش ہوئی اور وسال کی علامت زہر ہو گئی تمام سہبزدگان اور دروش بے اختیار گریہ وزاری کرنے لگے ایک لمحے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک سانس بھری اور جان جان افریقے سپورٹ کر دی سورج نکلتے ہی تجہیز و تقفیین کی تیاریاں شروع ہو گئیں سہبزدگان دروشوں اور دوستوں کے مشورے سے بغیچے کے جنوب مغرب کونے میں تخت پوش رکھ کر غسل کی تیاری کی گئی اور بعض خاص آدمی مثلا حضرت مولانا معظم الدین مرولوی حضرت مولانا غلام فرید فروکہ حافظ محمد فروکہ اور دیگر اہل علم حضرات غسل کے لئے مقرر ہوئے زیوال کے بعد غسل مکمل ہوا اور کفن پہنایا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کے جست مبارک کو آپ کے حجرے کے قریب رکھ دیا گیا آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ حضرت مولانا معظم الدین مرولوی رحمت اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا بے شمار مقتدین اور ہزاروں افراد نے نماز جنازہ میں شرکت کی نماز جنازہ کے بعد زہر کی نماز باجماعت ادا کی گئی پھر جست مبارک کو قبر میں اتارا گیا اور اسر کی نماز تک تدفین کا کام مکمل ہوا اس کے بعد اکثر لوگ رخصت ہو گئے اور بعض خاص آدمی وہیں ٹھہر گئے آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر اروار سیال شریف زلہ گلزار طیبہ سرگودہ صوبہ پنجاب پاکستان میں مرجع خلائق ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک ہر سال بائیس تیئیس اور چوبیس سفر المزفر کو آستانہ آلیہ سیال شریف میں منقد ہوتا ہے جس میں ہزاروں ارادت من ملک و بیرون ملک سے حاضر ہو کر فیض یاب ہوتے ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے تین سیبزادے تھے جن کے نام سیبزادہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیبزادہ فضل الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سیبزادہ شعہ دین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد آپ کے بڑے سیبزادے حضرت خاجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ علیہ سجادہ نشین مقرر ہوئے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک اولیاء اللہ کے صدقے میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والوں کی ہر خواہشات پوری فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں بھی ان نیک اولیاء اللہ کی سیلت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین پجار نبی الامین